السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کو کلیجی کو ساف کرنے کا اور اس کی سمیل دور کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی یہ ایسا طریقہ ہے کہ اگر آپ یہ اپلائے کریں گے تو جو لوگ کلیجی نہیں بھی کھاتے اس کی سمیل کے وجہ سے وہ لوگ بھی کلیجی آرام سے کھا لیں گے تو چلے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ کلیجی کی بڑے بڑے ٹکڑے کر لیں دیکھیں میں نے چھوٹی بوٹی نہیں کی یہ بڑے بڑے ٹکڑے ہیں بھی اور اس کی ہم سب سے پہلے اتاریں گے جھلی یہ دیکھیں اس کی بلکل باریک سی جھلی ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی اس جھلی کی وجہ سے کلیجی نرم نہیں بندی ہے اگر آپ یہ جھلی اتار دیں گے تو آپ کی کلیجی بہت ہی نرم اور جوسی بنے گی یہ دیکھیں ساری میں نے اس طریقے سے اتار دی اور بڑے بوٹی کے وجہ سے آرام سے ہی اتار جاتی ایک ساتھی اگر آپ چھوٹی کے بعد اتار دیں گے تو آپ کو بہت دیر لگے گی جس سائٹ پہ جھلی ہوگی اس سائٹ سے ہم جھلی کو ریموو کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل باریک سی ہوتی ہے اسے ہم نکال کے پھینک دیں گے اور اب اس کے ہم چھوٹی ٹکڑے کر لیں گے جیسے میں نے یہ کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے اس کی بوٹیاں میں کر لوں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون ادھر گلسنٹ پیسٹ اور دو لیمو کا رس یا آدھا کپ سرکہ لگا کر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں پھر اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح دھولیں اسے اچھی طرح پانی سے دھو کے اسے کسی چھلنی میں نکال لیں اس طرح کرنے سے اس میں وہ مخصوص سمیل نہیں آئے گی جس کی ویسے لوگ کلیجی نہیں کھاتے اب یہ کلیجی میں نے دھولی ہے اور یہ پکانے کے لیے بلکل تیار ہے میں آپ کو توا کلیجی بنانے کی ریسے بھی پہلے دے چکی ہوں آپ اسے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹا اور فیس بیپ پر بھی فالو کریں جزاک اللہ